کیا نشنوہ میں انتراز ہی کوئی فیس ہے؟ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ریجسٹریشن کی نشنوہ پروگرام میں شمولیت کی کوئی فیس نہیں ہے یہ بالکل مفت ہے ایسی خواتین جو بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی مالی معاملت سے مستفید ہو رہی ہیں اگر وہ حاملہ ہے یا دودھ پلانے والی مائے ہیں یا ان کے گھر میں کوئی ایسا بچہ ہے جو 18 ماہ سے کم ہے وہ ہمارا جو نشنوہ پروگرام ہے اس کا حصہ بن سکتے ہیں نشنوہ پروگرام میں شمولیت کا طریقہ کار بہت آسان ہے آپ اپنے کسی بھی قریبی تحصیل ہیلتھ فیسیلٹی یا ڈسٹرک لیول کا جو ہسپٹل ہے جو سرکاری ہسپٹل ہے وہاں پہ جا کے نشنوہ مرکز میں اپنا اندراج کروا سکتے ہیں اندراج کیلئے اگر بچہ ہے تو آپ کو بے فارم لے کے جانا پڑے گا اور اگر ماں خود ہے تو وہ اپنا قومی شراطی کارڈ لے کے جائے گی ریجسٹر کروانے کے بعد ہم آپ کو ایک خصوصی خوراک فرام کریں گے یہ خوراک ماں کے لیے الادہ ہے اور بچوں کے لیے الادہ ہے اور بچے وہ جن کی عمر چھے ماہ سے اوپر ہے اور وہ تئیس ماہ تک ہیں میں آپ کو بتاتا چلو کہ ماں کی جو خوراک ہے اس کے جو ساشے کا رنگ ہے وہ پنک ہے اور جو بچہ ہے اس کی خوراک کا جو ساشے کا رنگ ہے وہ ییلو یعنی پیلا ہے آپ نے جب بھی ہمارے سینٹر کو وزٹ کرنا ہے یہ آپ نے خیال رکھنا ہے کہ آپ کو نوے دن کی خوراک فرام کی جا رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ہر دن ایک ساشے کھانا ہے دوسری جو اس کی شرط ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے یعنی ماں اور جو بچے ہیں اپنے جو ٹیکہ جات کا کورس ہے اس کو مکمل کریں یعنی ایک تین ماہ کے اندر جتنے بھی آپ نے ٹیکے لگوانے ہیں جتنے ٹیکے لگنے چاہیے وہ آپ لگوائیں اگر آپ اپنے ٹیکہ جات کا کورس مکمل نہیں کریں گے تو آپ کو بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی طرف سے مشہد اما کے تحت دی جانے والی جو مالی معاونت ہے وہ فرام نہیں کی جائے گی تیسری شرط یہ ہے کہ آپ ہر تین ماہ بعد تحصیل کی سطح پر جو نشن و مرکز بنا ہوا ہے یا زلے کی سطح پر جو نشن و مرکز بنا ہوا ہے وہاں پہ وزٹ کریں وہاں پہ جائیں اور وہاں پہ دیا جانے والا اگائی سیشن اٹینڈ کریں یہ تینوں شرائط مکمل کرنے پر ہم آپ کو اضافی وظیفہ فرام کریں گے